آپ دیکھ رہے ہیں پاکستین ٹونٹی فور نیوز میں ہوں آپ کی حوض شمالہ خان سکر سے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد عطیف مغل جماعت اسلامی کی جانب سے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیرزگاری بجلی کی بلو میں اضافے کے خلاف کائر کنان کی کسی تعداد نے گھنٹہ گر چوک پر اعتجاجی مظاہرہ کیا اور عوام دشمن فیصلوں کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرے کی قیادت امیر جماعت اسلامی زیلہ سکھر مولانا حضب اللہ جھکڑو نائب امیر ایڈوکیر سلطان امر لاشاری اور دیگر کر رہے تھے اس موقع پر مسکرہ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور حکومت کو کوئی غریب عوام کا احساس نہیں ہے بجلی اور پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں زافر سے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے حالیہ مہنگائی کی لہر سے متوسط اور غریب سو طبقے میں شدید مایوسی کی لہر ہے چند سو جنٹ بجلی کے بل بھی ہزاروں روپے کے ارسال کیے جاتے ہیں نگرہ حکومت نے مہنگائی میں اضافہ کر کے پچھلی حکومتوں کے بھی ریکارڈ توڑ دی ہیں بد امنی بھی اس وقت اپنے عروش پر ہے مزور طبقہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے سین میں اقویہ برائے تاوان سٹریٹ کرائم ڈکیتی اور دیگر جرائے میں اضافہ ہوا ہے حکومت عوام پر مہنگائی کا بوش کم کر کے ریلیو دے حکومت عوام پر مجبور ہے